بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوش فیصل ادریس پارٹ اپنے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آج خبریں میرے پر کافی زیادہ ہیں وہ آپ یقیناً سننا چاہتے ہیں خبریں یہ ہیں کہ صدر عارف الوی اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ آئندہ جب ان کی مدت مکمل ہو جائے گی تو صدارت کی منصب پر کون فائز ہونے جا رہا ہے تیسری خبر یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی خاصے متنازہ رہے ہیں ان کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے اگر ان کی مدت ختم ہوتی ہے تو چیئرمن سینٹ کی انتخاب کا کیا فیصلہ ہوا ہے تیسرا سپیکر قومی ساملی سپیکر قومی ساملی آنے والے وقت میں کون ہوں گے ان کی مدت بھی آپ کو پتہ اگلے مہینے ختم ہو جائے گی ناظرین اس کے علاوہ جو میرے پر بڑی خبر ہے وہ ہے آئندہ شباہ وزیر آزم کے حوالے سے نگران وزیر آزم کے حوالے سے نہیں انتخابات کی نتیجے میں جو وزیر آزم بنیں گے وہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں اور وہ کن بنیادوں پہ وزارت عزمہ کا منصب سمالنا چاہتے ہیں انہوں نے شباہ شریف صاحب کی کیا ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ جنرل آسم منیر سے کیا تیع کر لیں آج میں آپ کو تمام اپ ڈیٹس اپنے ویلوگ میں دوں گا ناظرین میرا چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تو شروع کرتے ہیں کہ صدر عارف الوی کے حوالے سے صدر عارف الوی جو ہیں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے سبتمبر نو ستمبر کو وہ ختم ہو جائے گی نو ستمبر کو جب ختم ہوگی تو تمام اتحادی پارٹیوں میں یہ تیپ آ گیا ہے کہ آئینی طور پہ جو راستہ ہوگا وہ لیا جائے گا آئینی طور پہ راستہ یہ ہے کہ نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا نہ ہی انہیں گھر بیج کے چیئرمن سینٹ کو اس کا چارج دیا جا سکتا ہے صرف دو صورتوں میں چیئرمن سینٹ صدر کا چارج لے سکتے ہیں ایک اگر صدر چھٹی پہ ہوں دوسرا اگر وہ علیل ہوں تیسرا وہ ملک سے باہر ہوں اگر آئینی مسئلہ ہو جائے جس میں صوبائی ساملیاں نہیں ہوں گی قومی ساملی بھی نہیں ہوں گی تو صدر کا انتخاب جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا تو پھر یہی صدر ڈاکٹر عارف الوی دسمبر تک کانٹینیو کریں گے یعنی کہ دسمبر تک ڈاکٹر عارف الوی ہی بطور صدر مملکت خدمات انجام دیں گے نمبر ایک نمبر دو چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی بھی اپنی مدت مکمل کرنے جا رہے ہیں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی آپ کو پتا ہے کہ خاص سے متنازع شخصیت کے حامل ہیں اور چیئرمن سینٹ کا عوضہ بھی انہیں کافی تک دو کے بعد ملا تھا چیئرمن سینٹ کے حوالے سے بھی یہ تیپ آ گیا ہے جو کچھ تیپ آیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم میں تیپ آیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اکیلے پی ڈی ایم نے نہیں فیصلہ کیا صادق سنجرانی کے حوالے سے یہ تیپ آ گیا ہے کہ جب تک آئندہ چیئرمن سینٹ کا انتخاب نہیں آ جاتا وہ بھی اپنے منصب پر قائم رہیں گے پیچھے رہ گئے سپیکر قومی ساملی راجہ پرویز وہ جو ہیں وہ بھی آئندہ انتخابات کے بعد جو سپیکر منتخب ہوں گے تو وہ سپیکر کا چارج ان کو سومپیں گے کوئی پتا نہیں ہے کہ راجہ پرویز اشرفی اس کو کانٹینیو کر لیں ابھی تک جو میرے پر اطلاعات ہیں بڑی سولٹ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں اب بڑا ہی اہم مسئلہ ہے تمام ویلاغر یوٹیوبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ فران وزیر اعظم ہوگا کوئی کہتا شباہ شریف ہوگا کوئی کہتا بلاول ہوگا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی نواز شریف کہے گئے اسٹیبلشمنٹ میں نے اپنے پچھلے ویلاغ میں بھی آپ کو پتایا تھا اس سے پہلے بھی میں ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ میاں شباہ شریف کے علاوہ کسی کو وزارت عظمہ پر فائز نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے نواز شریف صاحب بزد ہیں اپنی پارٹی سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے وزارت عظمہ کے منصب سے بیزت کر کے نکالا گیا تھا آپ انہوں نے ایک تجویز دی ہے وزیراعظم میاں شباہ شریف کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جنرل آسم منیر اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اس بات پہ رازی کریں کہ چار ماہ کے لیے وزارت عظمہ کا منصب میاں نواز شریف صاحب کو سوم دیا جائے یعنی کہ انتخابات کے فوراً بعد میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم کا حال فٹالے اس کے فوراً چار ماہ کا ٹینئور یا تین ماہ کا ٹینئور کمپلیٹ کر کے وزیراعظم میاں نواز شریف یعنی کہ جو بیزت ہو کے نکلے تھے اپنی عزت بحال کرنے کے والے سے وہ کہہ رہے ہیں پھر چار ماہ کے بعد کیا ہوگا تین ماہ کے بعد کیا ہوگا وہ اس بات سے منعرف ہو جائیں گے یا پھر وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے وہ کیا کہتے تھے آصف علی صداری صاحب کہ وعدے کوئی قرآن نے دیس کی تو بنا عظم اللہ حیثیت نہیں رکھتے اچھا تو ابھی تک کا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو قائل کریں کہ مجھے چار ماہ کے لیے وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے دیا جائے چار ماہ کے بعد میں اپنے عدے سے ہٹ جاؤں گا اور ان ہاؤس چینج لاکے میاں شباہ شریف جو ہیں اس منصب پر فائز ہو جائیں میاں شباہ شریف کیونکہ اپنے بھائی کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات پر مان جائیں اس پہ بھی آگے کی پشینگو یہ ہے یا میری خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں وزارت عالی کا حلف اٹھائیں اس پہ بھی کافی مسائل آ رہے ہیں کیونکہ حمزہ شباہ شریف کی خدمات بہت زیادہ ہیں شباہ شریف صاحب اس پہ بھی میاں صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ گوھر کریں چوتھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو میں چار ماہ کے وزارت عظمہ کے لیے آؤں گا پھر مریم آ جائے پنجاب میں یعنی کہ وزیر عالی پنجاب بن جائے آپ وزیر عظم کانٹینیو کریں اور میں لندن میں بیٹھ کے پارٹی کی باغ دور سنبھالوں گا یعنی کہ میں آجندہ سیاست سے پریکٹیکلی کنارہ کا شو جاؤں گا صرف پارٹی کی سیاست جو ہے اس کی رہنمائی کروں گا لندن میں بیٹھ کے ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں میرے ذرہ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے اور یہ بھی دوسری بات کہ اگر میاں نواز شریف صاحب چار ماہ کے لیے آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مان جاتی ہے تو پھر کیا وہ میاں شباز شریف صاحب کو باری دیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل ادیس پر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ